ہلو ایوریون دوستو ایس او ایل کے سیکنڈ فیز اگزامنیشن کی ڈیٹ شیٹ ریلیس کر دی گئی ہے جن بچوں نے مائی جون والے اگزام مس کیے تھے فورت یا سکھ سیمیسٹر کی یا پھر آپ ایئر ریپیٹ کر رہے تھے آپ کا سیکنڈ سیمیسٹر میں کوئی ایئر تھا تو آپ لوگوں کی جو سیکنڈ فیز کی ڈیٹ شیٹ ہے اگست دوہزار بائیس اگزام کی وہ ریلیس کر دی ہے یہ ایس او ایل کی ویب سائٹ ہے سب سے اوپر ہی آپ کو ڈیٹ شیٹ کا لنک ملے گا اس لنک پر ہم کلک کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کب سے آپ لوگوں کے اگزام کنڈکٹ ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم بی کم پروگرام کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو بی کم پروگرام کا پہلا اگزام چھے اگست کو ہے کافی عجیب بات ہے بھائی چھے اگست کو اگزام ہے اور آپ چار اگست کو مورننگ میں ڈیٹ شیٹ ریلیس کر رہے ہو اس کے لئے کون ریسپونسیبل ہے کچھ نہیں پتا بھائی بی کم والوں کے اگزام تین سے چھے بجے کے بیچ ہوں گے چھے اگست کو پہلا سیکنڈ سمیسٹر میں اگر کوئی ای آر تھا آپ کا یا آپ ریپیٹ کر رہے ہو تو اس کا اگزام ہے پھر گیارہ اگست کو بزنس لو کا ہے سولہ اگست کو بزنس ماتمیٹکس کا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ اگست کو اگین سیکنڈ سمیسٹر کا انگلیش یا ہنڈی جو بھی آپ کے پاس تھا اس کا اگزام ہے پھر بیس اگست کو اگزام ہے فورت سمیسٹر کا جہاں اگر آپ فورت سمیسٹر میں تھے آپ کا کوئی پچھلا ای آر نہیں تھا تو وہ اگزام بیس اگست سے شروع ہو رہے ہیں اس کے لئے انہانسمنٹ کے ای کومورس اور پرسنل ٹیکس پلیننگ کے پھر بائیس اگست سے سکھت سمیسٹر کے شروع ہو رہے ہیں جس میں آپ کا اڈورٹیزمنٹ کا اگزام ہے پھر تیئیس اور چوبیس کو اگزام ہے آپ کا فورت اور سکھ سمیسٹر کا کورپرٹ اکاؤنٹنگ اور پھر میکرو اکانومکس جنرک کا پھر پچیس اگست کو اگزام ہے ڈسیپلن سپیسفک الیکٹیو ون کا جو بھی آپ نے چوز کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہو اور پھر چھبیس اگست کو اگزام ہے کورپرٹ اکاؤنٹنگ فورت سمیسٹر کا اور پھر ستائیس اگست کو اگزام ہے ڈسیپلن سپیسفک الیکٹیو سٹو کا سکھت سمیسٹر کا اور انتیس اگست کو فورت سمیسٹر کا اگزام ہے آپ کے پاس ہندی تھی جو بھی آپ کے پاس سبجیکٹ تھا یہ بی کم پروگرام کی ڈیٹ شیٹ ہو گئی اب ہم بی کم اونرز کی دیکھ لیتے ہیں یہ بی کم اونرز کی ڈیٹ شیٹ ہے دوستو پہلا اگزام چھے اگست کو ہے سکھ سمیسٹر کا دیکھ لیجئے یہاں پہ چھے اگست کو سکھ سمیسٹر کا پہلا اگزام ہے جی ایس ٹی کا نو سے بارہ صبح کا پھر سات اگست کو سیکنڈ سمیسٹر والا اگزام ہے کورپرٹ اکاؤنٹنگ کا گیارہ اگست کو فورت سمیسٹر کا اگزام ہے کورسٹ اکاؤنٹنگ کا پھر بارہ اگست کو آپ کا ڈی ایس ای ون کا اگزام ہے جو بھی آپ نے سبجیک چوز کیا ہوگا فنڈمنٹل آف انویسمنٹ یا کمپنسیشن مریجمنٹ میں چودہ اگس کو آپ کا اگزام ہے سیکنڈ سمیسٹر ایئر والا کورپیٹ لوگ کا پھر سولہ اگس کو ہے آپ کا سکھ سمیسٹر کا آڈیٹنگ اینڈ کورپیٹ گورننس کا یہ سب نو بجے اگزام ہے صبح پھر سترہ اگس کو اگزام ہے سکھ سمیسٹر کا جو بھی آپ نے چوز کیا تھا نو سے بارہ پھر اٹھارہ اگس کو فورٹ سمیسٹر کا بزنس ماتمیٹکس کا اگزام ہے جنرک الیکٹیو پبلک فنینس فورٹ سمیسٹر کا اگزام آپ کا بیس اگس کو ہے ٹھیک ہے اور کریکشن والی نوٹس دیکھ لینا یہ تین بزے نہیں نو بجے اگزام ہوگا صبح اکیس اگس کو اگزام ہے آپ کا سیکنڈ سمیسٹر ایکانومکس کا ای آر اگر آپ کا تھا تو ٹھیک ہے یہ بھی تین بزے نہیں نو بجے ہوگا صبح اس کے بعد دیکھ لینا اب بائیس اگس کو فورٹ سمیسٹر کا اس کے لیے انہانسمنٹ کا اگزام ہے سائبر اکرام یا کمپیوٹر آئیز اکانٹنگ جو بھی آپ کے پاس تھا چوبیس اگس کو فورٹ سمیسٹر کا کمپیوٹر اپلیکیشن ہے بزنس کا ہے اور پھر اٹھائیس اگس کو سیکنڈ سمیسٹر کا اگر کوئی ای آر تھا آپ کا تو اس کا اگزام ہے ٹھیک ہے یہ بھی کم آنرز کی جیٹ شیٹ ہوئی اب ایک بار ہم بی ای آنرز کی دیکھ لیتا ہے پھر بی اے پروگرام کی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پانچ اگس کا ای سی سی کا اگزام اگر آپ کوئی ای آرہا ہے تو وہ ہے تین سے چھے اور آپ کا سکھ سمیسٹر کا چھ اگس کو اگزام ہے پولیٹیکل سائنس ہے انگلیش اونرز کا موڈرن یوروپیان ڈراما یا پھر موڈرن پولیٹیکل فلوزفی پھر آپ کا سات اگس کو اگزام ہے فورت سمیسٹر انگلیش اونرز کا اسکل انہانسمنٹ کا پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آٹھ اگس کو سیکنڈ سمیسٹر کا ہے ای آر والا پھر دس اگس کو اگن سیکنڈ سمیسٹر کا ہے پھر گیارہ اگس کو سیکنڈ سمیسٹر کا اگزام ہے لیٹریٹر انڈ سیرنیما یا پھر پبلک پولیسی پھر جنریک الیکٹیف کا سیکنڈ سمیسٹر کا اگزام آپ کا ہے بارہ اگست کو اور نیچے آگے اور یہاں پہ ڈیٹ شیٹ دیکھ لو تیرہ اگس کو فورت سمیسٹر کا ہے اگزام ٹھیک ہے اور چودہ اگس کو سیکس سمیسٹر کا ہے سولہ اگس کو فورت سمیسٹر کا ہے سترہ اگس کو سیکس سمیسٹر کا ہے اسی طرح سے باقی اگزام ڈیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہو اٹھارہ اگست ہے اور پھر بیس اگستے یہ ہو گئی بی اونرز اس کے بعد بارے آتی ہے بی اے پروگرام کی تو یہ بی اے پروگرام کی بھی میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ بی اے پروگرام کی ڈیٹ شیٹ ہے ابلیٹ انہانسمنٹ کا اگزام ہے ساتھ اگست کو پھیلا ٹھیک ہے ٹائم دیکھ لینا صبح یہاں پہ لکھا ہوا ٹائم نو سے بارہ کا پھر لینگویج اگر آپ کا کوئی سیکنڈ سمیسٹر میں لینگویج میں کوئی ای آر تھا تو اس کا اگزام چودہ اگست کو ہے ٹھیک ہے پھر سولہ اگست کو اگزام ہے ایکچول میں فورت سمیسٹر کا سکل انہانسمنٹ کا اگر آپ پر سیکنڈ سمیسٹر میں کوئی ای آر نہیں ہے تو ایکچول میں فورت سمیسٹر کا آپ کا اگزام سولہ اگست سے شروع ہو رہا ہے اور اگر سکھ سمیسٹر میں تھے آپ تو سترہ اگست کو اگزام ہے سکل انہانسمنٹ والا ٹھیک ہے اس کے بعد جنریک الیکٹیو سکھ سمیسٹر کا اگزام اٹھارہ اگست کو ہے آپ کے پاس business management یا macro economics یا media and communication skills یا ہندی cinema جو بھی تھا آپ کے پاس پھر 6 سمیسٹر کا discipline specific elective 20 اگسٹ کو ہوگا ٹھیک ہے پھر discipline specific elective اگر second semester کا تھا ٹھو 21 اگسٹ کو ہوگا اور discipline specific elective کا six semester کا اگسٹ 22 اگسٹ کو بھی ہے تو آپ کو معلوم ہے discipline feet exam دو دن 20 اگس کو ہے اور 22 اگس کو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور نیچے آتا ہوں میں language course 4th semester کا جس میں آپ کے بعد آج دنگ ہندی ہوگی تو وہ 22 اگس کو ہے ٹھیک ہے اور discipline specific course 4th semester کا 24 اگس کو ہے اور discipline specific course 2nd semester کا 23 اگس کو ہے ٹھیک ہے دی تو یہ کچھ اس طرح سے exam dates رکھی گئی ہیں آپ کے admit card آ رہیں گے بہت ہی جلد because exam dates تو آ گئی ہیں admit card بھی آج ہی release کرنے پڑے ہیں جس دن date sheet آ رہی ہے اسی دن admit card بھی آ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے exam سے دو دن پہلے date sheet release کر دیتے ہو بچوں کو ticket arrange کرنے کا موقع تک نہیں دیتے ایک بات تھوڑا شکر ہے کچھ کچھ courses میں 4th semester کے exam میں ابھی بھی ایک ہفتے کا at least time ہے 6th semester کے بھی exam میں لیکن بھائی honors courses دیکھو جس میں BA honors کا exam آپ کا بالکل بھی time نہیں دیا گیا ہے تو بھائی یہی date sheet ہے SL کی یہی سویدائے ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا thank you